نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن ڈیجیٹل میں آج بات کریں گے دکشن افریقہ کے پورو راشترپتی جیکب زوما کی جیکب زوما وہ وقتی ہے جو فریڈم فائٹر رہے ایک سیلیبریٹڈ ہیرو رہے دکشن افریقہ میں اس کے بعد راشترپتی بنے اور اب جیل بھیج دیے گئے ہیں پندرہ مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے جیکب زوما کو ان پر بھرشتہ چار کے آروپ تھے جن کے معاملے میں انہیں سنوائی کے لئے کورٹ میں پیش ہونا تھا جو اجتم نے آیا لئے ہے یعنی سپریم کورٹ ہے دکشن افریقہ کا وہاں پر انہیں پیش ہونے کے لئے کہا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تو کورٹ کی افماننا کے معاملے میں پندرہ مہینے کی سزا سنائی گئی ہے جیکب زوما کو جس کے بعد اب دکشن افریقہ میں وہ علاقہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر ہنسہ ہو رہی ہے جس میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو سو سے زیادہ لوگ گمپی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کافی لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس پورے معاملے میں ایک دلچسپ انگل یہ بھی ہے کہ اس کا ایک بھارتیہ کنیکشن بھی ہے تو جو بھارتیہ کنیکشن بھی بہت دلچسپ ہے گپتہ بندھوں ہیں جو اتر پردیش کے سہارنپور کے رہنے والے ہیں ان پر بھی یہ آروپ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ان کی نزدیکی تھی راشترپتی جیکب زوما کے ساتھ اس سمیں وہ راشترپتی تھے اور اس وجہ سے بھرشتا چار کرنے میں جیکب زوما نے ان کی مدد کی اور جو گپتہ بندھوں ہیں انہوں نے جیکب زوما کے جو بچے ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچایا حالانکہ اس پورے معاملے میں ابھی جو سزا ہوئی ہے جیکب زوما کو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ عدالت نہیں پہنچے اس پورے معاملے کی سنوائی کے دوران تو کوٹ کی اماننا کا معاملہ ہے جس کے تحت انہیں پندرہ مہینے کی یہ سزا سنائی گئی ہے ساتھی ابھی اس سمیں کوٹ میں اس یاچکہ پر بھی سنوائی چل رہی ہے جس میں سزا کو خارج کرنے کی مانگ کی گئی ہے یعنی جیکب زوما کے خلاف کی جو سزا ہے اس کو خارج کر دیا جائے اس معاملے پر بھی سنوائی چل رہی ہے اس یاچکہ کو بھی کوٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کے باوجود ہنسہ ہو رہی ہے جیکب زوما کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی جس وقت گرفتاری کی بات چل رہی تھی کہ گرفتاری ہوگی جیکب زوما کی انہوں نے کہا تھا کہ اگر گرفتار کیا جائے گا جیکب زوما کو تو پھر خون بہے گا اور حالانکہ جس وقت گرفتاری ہوئی اس وقت ایسا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ہنسہ بڑھتی چلی گئی اس کے لیے سینہ کو بلانا پڑا دکشن افریقہ میں اور اس کے بعد بارکیڈنگ کر کر لوگوں کو روکنا پڑا ہے ہنسہ میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن جیکب زوما کا جو کریئر رہا ہے وہ اس میں بہت سے اتار چڑھاوائے ہیں جیکب زوما پر پہلے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا سواتندرتا آندولن کے دوران دکشن افریقہ کے انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا جیل گئے اس کے بعد پھر راشترپتی بھی بنے 2009 میں وہ راشترپتی بھی بنے دکشن افریقہ کے لیکن ان کے راشترپتی کے کاریکال کے دوران اور اس سے پہلے بھی ان پر کئی آروپ لگے جس میں بھرشتاچار کے کئی آروپ ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر مہیلہ کے ساتھ ابھدرتہ کرنے کا ریپ کرنے کا بھی آروپ ہے 2005 میں ان کے ایک پاریوارک مطر تھی جنہوں نے ان پر ریپ کرنے کا آروپ لگایا تھا جس میں 2006 میں جیکب زومہ کو ایکوٹ کر دیا گیا تھا 2005 میں ملٹی بلین ڈالر 1999 کی آرمز ڈیل تھی اس میں بھرشتاچار کرنے کا آروپ لگا جیکب زومہ پر 2016 میں ان پر آروپ لگا اس کے علاوہ 2017 میں ان پر آروپ لگا تو جیکب زومہ پر تمام طرح کے آروپ لگے ہیں بھرشتاچار کو لے کر ان کے راشترپتی کاریکال کے دوران اور انہی سب معاملوں میں اب سنوائی چل رہی ہے جس کے تحت انہیں کوٹ پہ پیش ہونا تھا اور کوٹ میں پیش نہیں ہوئے افمانہ کے تحت انہیں سزا سنائی گئی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ ابھی کیونکہ اسی آچکہ پر بھی سنوائی ہو رہی ہے جس میں جیکب زومہ کی سزا کو خارج کرنے کی بات کی گئی ہے جیکب زومہ کو جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انہیں 15 مہینے کی کوٹ کے افمانہ کے معاملے میں سزا سنائی جا رہی ہے تب جیک افزوما نے کہا تھا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپارتھائیٹ کے دوران تھا تب ہمیں بینہ کسی عدالت کی پرکریہ کے جیل بھیج دیا جاتا تھا اب عدالت کی پرکریہ ہوتی ہے کورٹ کی افمانہ جیسے معاملے بنائے جاتے ہیں اور ابھی بھی ہمیں جیل بھیجا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کی عمر ہے وہ 79 سال کے ہیں یعنی 89 سال کے ہیں 89 سال کے مزرگ کو کورنا کال میں جیل بھیجنا موت کی سزا دینے جیسا ہے فانسی کی سزا دینے جیسا ہے اور ساؤت آفریکہ میں فانسی کی سزا بہت سمیں پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے تو زیکب جوما اپنے طور پر ہر طرح کا ہتکنڈا اختیار کر رہے تھے تاکہ انہیں جیل نہ جانا پڑے تاکہ انہیں جو ٹرائل ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آخر کار اب عمانہ کے معاملے میں انہیں جیل تو جانا ہی پڑا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا کرتا ہے ان کی اسی آچکہ پر جس میں ان کی اس سزا کو خارج کرنے کی بات کی جا رہی ہے فیلال میرے ساتھ اتنا ہی ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر شکریہ